الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی جبعدہ وعلا آلہ واصحابہ ومن تبعہم اجمعین دو ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے جناہ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں میں سب سے پہلے اس معصوم بچے کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جسے اس کی زخمی ماں نے کہا بیٹا بتاؤ اسلامی ملکوں میں ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں آیا تو اس بچے نے اپنی ماں کو جواب دیا اما آج کے دن اگر جبرائیل بھی آ کر کہے گا میں تمہاری مدد کروں تو میں اس کو جواب میں وہ کہوں گا جو ابراہیم پیغمبر نے کہا تھا کہ ہمیں اسلامی ملکوں کو نہیں ہمیں صرف اللہ کی مدد کی ضرورت ہے آج جب دو ماہ کا وقت مکمل ہو چکا میں سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہوں اس مرد جوان ابو عبیدہ کو جو میڈیا کے سامنے آتا ہے تو دنیا یہودیت کی ٹانگے کانپ جاتی ہیں اور آج میں سوال پوچھنے کے لیے آیا ہوں ان تمام اسلامی ملکوں کے حکمرانوں سے جنہوں نے میڈیا کے ذریعے یہ تو دیکھا کہ جب امریکہ کا وزیر خارجہ یکے بعد دیگرے اسرائیل میں کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا تھا میں یہاں اس لیے نہیں آیا کہ میں امریکہ کا وزیر خارجہ ہوں کہتے ہیں میں اس لیے آیا ہوں کہ میری ماں یہودی میرا باپ یہودی اور میں یہودی دنیا کے تمام مسلم ممالک کے حکمرانوں سے میں یہ سوال پوچھنے کے لیے آیا ہوں تم اوائیسی کے جلاس میں مصر تو گئے تم نے مختلف جگہ پر فلسطین کے لوگوں کا دکھ بانٹا ہوگا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ دنیا کا کوئی مسلمان صدر وزیر آزم مسجد اقصہ کے سہن میں کھڑا ہو کر کہتا میں یہاں اس لیے نہیں آیا کہ میں فلاں ملک کا صدر وزیر آزم ہوں بلکہ میں یہاں اس لیے آیا ہوں میری ماں مسلمان میرا باپ مسلمان اور میں محمد عربی کا غلام ہوں عوام نے تو اپنا کام کیا اسرائیلی مسنوات کا بائیکارٹ کیا حکومتوں کی پالیسیہ ہمیشہ عوام کے جذبات کے مطابق بنا کرتی ہے پوری دنیا کے مسلمان اس وقت اپنے فلسطین کے بھائیوں کے ساتھ ہیں اسرائیلی مسنوات کا بائیکارٹ کر رہے ہیں یہاں تک کہ غیر مسلم ممالک میں جو شعور پیدا ہوا دو ہفتے پہلے آپ نے ویڈیو میں وہ مناظر دیکھے ہوں گے جب امریکہ کی غیر مسلم عوام نے اسرائیل کی حمایت کے لیے وہاں سے جانے والی بحری بیڑوں کو روک لیا کہ ہمارے ٹیکس کے پیسے تم اس اسرائیل کے لیے استعمال کرو جو وہاں بچوں اور عورتوں کا قتل عام کر رہا ہے دنیا کے تین ملک ایسے جنہوں نے اسرائیل کے سفیر نکالے میں نے بڑی جلدی سے اس خبر کو نکال کر دیکھا کہ یہ کون سے مسلمان ملک ہے جنہوں نے اسرائیل کی جارہیت کا مو توڑ جواب دیا جب میں نے دیکھا تو وہ تینوں ملکوں میں سے کوئی ایک بھی مسلمان ملک نہیں تھا آج مسلمان ملکوں کو جب کہا جاتا ہے نکلو اپنے فلسطین کے لیے مسجد اکسا 75 سال سے پکار رہی ہے اور دو مہینوں سے تو وہ خون کے آنسو رو رہی ہے تو کہا جاتا ہے ہم ایسے جال میں بند ہیں کہ ہم کوئی ایک ملک اگر فلسطین کے لیے جائے گا تو لازمی بات ہے کہ اس کے لیے راستہ اپنے لوگوں کے تحفظ کا راستہ بنانا بھی ممکن نہیں رہے گا میں یہ مطالبہ کرتا ہوں اگر ایک ملک کے بس کی بات نہیں ہے تو ملیشیا ترکی پاکستان عرب ممالک میں ایک دو ملک بھی اگر مل جائیں اور مسجد اکسا کے لیے باہر نکلیں تو کسی میں اتنی جررت نہیں ہے کہ وہ مسجد اکسا کے لیے نکلنے والے ان ملکوں کا اسباب کے درجے میں راستہ روکے یہ تو میں نے اسباب کے درجے میں بات کی ورنہ ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کے خالد بن ولید نے کہا تھا میں اکیلا کافی ہوں ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جن کے تین سو تیرہ ہزار کے مقابل بھاری تھے میں تمام منتظمین کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آج جناہ کنونچنٹ سینٹر اسلام آباد میں ایوان صدر میں اور وزیر آزم ہاؤس میں اور جی ایچ کیو میں موجود ہمارے ملک کے سربراہان کے دروازے پر آپ تمام کے توسس سے دستک دینا چاہتا ہوں اور ایک ہی مطالبہ کرتا ہوں آپ غوری کو مسجد اکسا کی حفاظت کے لیے روانہ کرو آپ شاہین کو مسجد اکسا کی حفاظت کے لیے روانہ کرو خالد بن ولی ٹینک کو مسجد اکسا کی حفاظت کے لیے روانہ کرو موسیٰ پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا تھا دروازوں تک آ جاؤ اللہ نے اس شہر کو تمہارے لیے لکھ دیا قوم نے کہا فَضْحَبْ أَنْتَوَ رَبُكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ تم جاؤ تمہارا رب جا کے لڑے ہم نہیں جائیں گے میں آج رب پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں مسلمان ملکوں کے حکمرانوں صرف بیت المقدس کے دروازوں تک چلے جاؤ اللہ تمہارے لیے بیت المقدس کو کھول دے گا